موسیقی اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین احمین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں حکم ازوان محمد عبدالبدود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پریٹ فارم سے درست قرآن کا خصوصی پرگرام یہ ایوہن ناس ناظرین مکرم آج کے پرگرام میں جو معازز مکرم مہمان شخصیت موجود ہیں جناب حضرت مولانا محمد شفی چترالی صاحب دامت برکات ہوں آپ روزنامہ اسلام جو کہ جامد رشید کا روزنامہ ہے اس کے ایڈیٹوریل ہیڈ ہیں ایڈیٹوریل ڈیپارٹمنٹ کو آپ دیکھتے ہیں اس کے ڈیریکٹر ہیں مسئول ذمہ دار ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی وہ حضرت موجود ہوتے ہیں درست قرآن کی اس نشست میں تو ہمارا موضوع گفتگو مرکزی موضوع کے طور پر ہم گفتگو کرتے ہیں سورہ حجرات کے اندر اور سورہ حجرات کے پھر چند منتخب شدہ آیات ایک ایپیسوڈ ایک نشست کے لیے وہ ہمارا موضوع گفتگو ہوتی ہیں اور آج بھی سورہ حجرات کی ہی چند آیات ہیں لیکن سورہ حجرات آج انشاءاللہ عزیز مکمل ہو جائے گی اپنا ترجمہ تفسیر اور تشریح کے ساتھ اور آج سورہ حجرات کی آخری پانچ آیات ہماری اس نشست کا موضوع گفتگو رہیں گی تو ناظر محترم بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں آغاز کریں گے اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا فہم قرآن مجید کی سمجھ نصیب کرے خاص اور پہ قرآن کے اس مبارک مہینے میں اور جس طرح سے میں شروع میں آیت بھی پڑھتا ہوں اللہ رب العزیز نے بتا دیا ہے کہ وَلَقَدْ يَسْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدْقِرِ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے کہ آپ کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ تو منتظر ہیں کہ کوئی تڑپ دکھائے اور ہم اس کو نصیحت عطا کریں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی تڑپ کا اظہار کرنا ہے جو ہمارے دل کے اندر ایک طلب ہے اس کا اظہار کرنا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رکھنی ہے تو انشاءاللہ ہمیں اس قرآن کا فہم اور اس کی سمجھ عطا ہوگی تو ناظرین مدرم سب سے پہلے آج کی آیات یعنی سرح حجرات کے آخری پانچ آیات کے تلاوہ ترجمہ آپ کی خدمت میں اور پھر حضرت مولانا شفیج ترالی صاحب کی خدمت میں جائیں گے انشاءاللہ تو ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ آسان ترجمہ قرآن حضرت الشیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم وہاں سے آپ کی خدمت میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئَا اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کروگے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرہ بھی کمی نہیں کرے گا ان اللہ غفور الرحیم یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے پھر کسی شک میں نہیں پڑے اور جنہوں نے اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ اے پیغمبر ان دیہاتیوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اور اللہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھتا ہے يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُو یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ اسْلَامَكُمْ ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاو بَلِلَّهُ يَمُنُّوا عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بلکہ اگر تم واقعے اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے ناظرین مہترم تلاو ترجمہ سمات کیا آپ نے اور اب چلتے ہیں حضرت پولانا فرشاہ فیشترالی صاحب کی خدمت میں اسلام علیکم حضرت بہت شکریہ اگر پروگرام دشریف آوری کے لیے اور آج سورہ حجات انشاءاللہ مکمل ہو رہی ہے اور آیات کی تلاوت جو آج کی منتخب شدہ آیات ہیں اور ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم نے جسارت کی رکھنے کی اب آپ سے اس کا کچھ مفہومی خلاصہ ان آیات کا سب سے پہلے اور پھر سوالات رکھیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم ام آباد ناظرین کرام جیسا کہ اس صورت کی گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کے آداب ہمیں بتائے ہیں اور ایک مومن کے اور ایک مسلمان کہ اسلام لانے کے بعد جو اس پہ ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو بیان فرمایا ہے تو صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اسی بات کی یاد دھیانی فرمائی ہے کہ ایمان اور اسلام جو ہیں یہ صرف کوئی ٹائٹل نہیں ہے یہ صرف کوئی زبانی دعوے کی چیز نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے تو کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہا کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم مومن ہو چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یادہ پسند نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے تم نے ابھی اطاعت قبول کی ہے اور مسلمانوں کے نظم میں شامل ہو گئے ہو ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے تو بڑے اس کے لیے تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ کہ ہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہم موتی ہو گئے ہیں اور اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہ تمہارا یہ دعویٰ کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر صحیح راسخ نہیں ہوا اور اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو بہت اچھی بات ہے اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے آمال کو اور ان کے کردار کو ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ خبول فرماتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں فرماتے بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کون ہوتا ہے سچا مومن کون ہوتا ہے تو فرمایا کہ سچے مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات پر پختہ انہوں نے ایمان رکھا پھر کسی ایمان لانے کے بعد کسی شک و شعبے میں مبتلا نہیں ہوئے اور پھر اللہ کے راستے میں انہوں نے قربانیاں دی جہاد کیا اور دین کے راستے میں قربانیاں عملی قربانیاں دی اور ایسے لوگ جو دین کے راستے میں سچے دل سے قربانی دینے والے ہیں وہی سچے مومن کلانے کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں سے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو بتلاتے ہو کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں ہم نے اسلام قبول کیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تو آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے اس کی خبر رکھتے ہیں اس کا علم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے اور اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کیسے لوگ ہیں کہ آپ کے اوپر احسان ذات لاتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے ان کو کہ اللہ نے ان کو ایمان کا راستہ دکھایا ایمان لانا یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہے اللہ کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر کوئی احسان کی بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کے رسول کا احسان ہے اس کو مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا راستہ ہمیں دکھایا ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس اور جو کچھ ظاہر ہے اس سب کو اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے آمال پر بھی اچھی طرح نظر رکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو خود و شکریہ حضرت آپ نے ان آیات کا خلاص بیان فرمایا ما قبل سے بھی ان کو کچھ جوڑا جو پشلہ مضمون تھا ہمارا اس سے بھی اب سب سے پہلے تو خالت العراب و آمنہ جہاں سے آغاز کیا ہے ہم نے یہ دیہاتی کہتے ہیں ان آیات کا اگر کوئی پس منظر کوئی شان نزول ہے یہ دیہاتی کون تھے کیا واقعہ ہے جہاں اصل میں بنو اسد ایک قبیلہ تھا مدینہ کے قریب میں رہتے تھے یہ فتح مکہ کے بعد اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا یہ واقعہ ہے کہ جب ریاست مدینہ ریاست قائم ہو گئے مسلمانوں کی اور نظم قائم ہو گیا لوگ آنے لگے جوہ در جوہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو یہ بنو اسد ایک قبیلہ تھا کچھ اور قبائل کے نام بھی آتے ہیں مشہوری ان میں سے یہ ہے تو یہ لوگ باہر سے آئے اور آ کر انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آنے کو اس انداز سے بیان کیا کہ جیسے کوئی بہت احسان کر رہے ہوں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ دیکھیں فلان فلان قبائل نے آپ کے ساتھ جنگ کی اور وہ جنگ کے ذریعے سے مطیق ہوئے ہم نے تو کوئی جنگ نہیں کی اور ہم جنگ کے بغیری ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ خصوصی ریایت کریں اور وہ ریایت کیا تھی کہ کچھ صدقات و زکاة میں سے وہ اپنا حصہ مانگتے تھے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وجہ سے یہ آیت اتری ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مدینہ میں آئے اور وہاں آکے انہوں نے کچھ کاروبار سنبالا تو وہاں انہوں نے دو کام کی ایک کام یہ کیا کہ مدینہ کے اندر گندگی پھیلا دی کچھرا پھیلا دیا اور دوسرا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ چیزیں مہنگی کر دیں قہت کا زمانہ تھا باہر سے یہ کچھ چیزیں لاتے تھے اور لاکر انہوں نے لوگوں پر مہنگائی مسلط کر دی تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں آئی اور اللہ تعالی نے اس پہ وہ سخت اللہ نے وعید نازل فرمائی ان کے گرفت فرمائی اور یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ایمان کے تخاظوں کے مطابق نہیں ہے ایک سچا مومن جو ہے اول تو مومن دعویٰ نہیں کرتا علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ جتنا راسخ ہو جتنا پختہ ہو اتنا انسان کے اندر جو ہے وہ نیاز بڑھتا ہے ناز نہیں بڑھتا ایمان ناز کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ انسان کے اندر نیاز مندی پیدا کرتا ہے تو ایمان جتلانے کی چیز نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کو ظاہر ہونا چاہیے اچھے عمال کی صورت میں کہ ایمان لانے والا وہ معاشرے کو فائدہ پہنچانے والا ہونا چاہیے اور اس سے وہ معاشرے میں خیر پھیلنی چاہیے نہ یہ کہ وہ معاشرے کے اندر گندگی پھیلانے والا ہو اور معاشرے کے اندر لوگوں پر مہنگائی مسلط کرنے والا ہو تو یہ ایمان کے تخاظوں کے برخلاف ہے تو اس لیے یہ آیت اتری اور آیات میں ان کی جائے وہ فہمائش کی گئی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے شکریہ اچھے یہ آیات اور ان کا جو پس منظر ہے یہ تو آج کل کے حالات سے بھی بڑا میل کھاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھی بہت ساری چیزوں میں انحصار کرتے ہیں امپورٹ کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں اور امپورٹ کر کے پھر وہ زخیر اندوزی ہوتی ہے پھر رمضان آگیا ہے اب سیزن ہوتا ہے یعنی فراڈ کا خدا نہ خواست اب اللہ معاف کرے یہ حقیقت ہے کہیں نہ کہیں کہ وہ رمضان جو خیر خواہی کا مہینہ ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی بھیجتے ہیں اس کو وہاں اس رمضان میں بدخواہی ہوتی ہے اس صورت میں جس طرح سے آپ نے اس واقعے پاس منظر بتایا کہ وہ مہنگے داموں چیزیں بھیجتے تھے زخیر اندوزی کر لیتے تھے مہنگائی مسلط کرتے تھے کیا فرمائیں گے سوالے سے رمضان کے مطلب جہاں بالکل یہ آیت ہمیں بہت جھنجوڑتی ہے یعنی گویا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جو ایمان کے تقاضوں کے برخلاف کام کرتا ہو اور جس سیاخ میں یہ آیات اتری ہیں اس میں ایمان کے برخلاف جو کام ہوئے تھے وہ یہی تھے ایک تو احسان جتلانہ نبی کے اوپر نبی کے عداب کی خلاف ورزی اور دوسرا دوسری جو چیز تھی وہ تھی کہ لوگوں پہ انہوں نے مہنگائی مسلط کر دی تھی اور اپنے اسلام کو انہوں نے کاروباری اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی یعنی یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ دین کو اور اسلام کو ہم اپنے کاروباری مفاد کے لیے ذاتی مفاد کے لیے تو استعمال کریں اور جو دین کے حقیقی تقاضے ہیں کہ جن تقاضوں کے تحت ایک مومن جو ہوتا ہے وہ سراپہ خیر ہوتا ہے معاشرے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کے ہر ہر فرد کو اس سے خیر پہنچے اس سے بھلائی پہنچے وہ لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرتی روئیے ہیں وہ اس کے برعکس جار رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک طرف مومن ہونے کا مسلمان ہونے کا ہم دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہمارے کام ہوتے ہیں وہ کام ہم اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم مہنگائی مسلط کرتے ہیں اس میں جو دوسری اس واقعے میں جو دوسری چیز ہے کہ معاشرے میں گندگی پھیلانا اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں ہماری مارکیٹوں میں دیکھیں کہ کس طرح لوگ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کس طرح لوگ سڑکیں تنگ کر دیتے ہیں کس طرح لوگ تجاوزات کرتے ہیں اور کس طرح لوگ پچھرہ پھیلارے ہوتے ہیں تو یہ ان آیات کا جو نشان نزول ان کی جو ہے اس کے تناظر میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ چیز یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایمان کے تقاضیوں کے برخلاف ہیں ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے عذیت کا باعث نہیں بنتا وہ ایک مومن دوسرے مومنوں کے لیے پورے معاشرے کے لیے وہ راحت کا ذریعہ بنتا ہے وہ ان کے لیے خیرخواہی کا ذریعہ بنتا ہے اگر وہ تاجر ہے تو اس کی کوشش ہو کہ وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزیں میاری اور سستی فراہم کرنے کی کوشش کرے اس میں برکت ہوتی ہے تو یہ خاص طور پر اس رمضان کے حوالے سے یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوتی ہے کہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں جہاں وہ اللہ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے رمضان لیکن ہم کیسے اس کو زحمت بنا دیتے ہیں گسروں کے لیے کس طریقے سے ہم لوگوں پہ مہنگائی مسلط کر دیتے ہیں کس طرح چیزیں بڑھاتے ہیں کس طرح زخیران دوزی کر دیتے ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ سوچنے کی ہیں ان آیات کے تناظر میں صحیح بلکل سوچنے کی ہیں جی اور فکرمندی کی ہیں اور جو ناظر بہت سے وہ ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں جو اسلام کے نام پر وجود میں نہیں آئے جہاں کہ اکثریتی عبادی وہ غیر مسلم ہے وہاں اقلیت میں ہیں مسلمان وہاں جب رمضان آتا ہے تو ایسے ایسے وہاں سہولتیں مسلمانوں کے لیے ایسے ایسے استقبالی بینرز نظر آتے ہیں رمضان کے حوالے سے کہ انسان کا ایمان داز ہو جاتا ہے اور ہم جو اسلام کے نام پر لیمو نہیں خرید سکتا ہے آسانی سے باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے تو ہمیں غور کرنا ہے ضرور غور کرنا ہے صرف سن کے کان سے نکالنا نہیں سر ایک چیز آپ نے اپنے گفتگو میں اور ذکر فرمائی کہ دنیاوی مفاد کے لیے ہم اپنے دین کو استعمال کرتے ہیں دینی جذبات کو استعمال کرتے ہیں یہ کس پس بندر میں فرمایا آپ نے میں کہیں اور جا رہا ہوں اگر میرے کہنے سے پہلے آپ جس طرف جا رہے ہیں وہی میرا بھی مقصود ہے کہ ہمارے معاشرے کا آج کا ایک بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہم دین کو یہ دین عمل کرنے کے لیے یہ دین جو ہے اس کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہے اور اس دین سے اپنے کردار کو چمکانا یہ اس دین کا مقصود ہے لیکن متقسمت یہ ہے کہ ہم اس دین کو بھی کاروباری مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا ہم نے شروع کیا ہے اور اس کی واضح مثال جیسے ہماری جو یہ رمضان ٹرانسمیشنز ہیں جو مختلف ٹی وی چینلوں میں جو لوگ کرتے ہیں تو اس کا مقصد جو ہے وہ رمضان کا جو پیغام ہے اور روزے کی جو روح ہے اور اس مہینے کی جو اس میں جو ہندردی اور معاصات اور ایک دوسرے کی خیرخواہی کا جو اس کا پیغام ہے اس پیغام کو پھیلانا کم ہوتا ہے اور اس زمن میں کاروباری مفاد حاصل کرنا اور کمپنیوں کو جو ہے وہ کمپنیوں سے پیسے رسول کرنا ریٹنگ اور ایک عجیب و غریب دور لگی ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ رمضان کی جو روح ہے اس روح کو مجروع کر رہی ہے تو یہ جو ترضی عمل ہے اس ترضی عمل پر ہمیں نظرستانی کرنی چاہیے اور ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور ہم عوام کو بھی پوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود ان چیزوں کی ان ٹرانسمیشنز کی اور جو اس طرح کے کاروباری مفادات کے لیے اسلام کو استعمال کرتے ہیں مذہب کو فروخت کرتے ہیں تو ہم خود ان کا حصہ بن کر ان کی ریٹنگ کو بڑھا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے ایمان اور ہمارے دین کے تقاضوں کے خلاف ہو اور ایمان یہ جو رمضان ہے یہ روحانیت کا مہینہ ہے روحانیت کو ترقی دینے کا مہینہ ہے لیکن جو ہمارے ہاں سے جو کچھ ہوتا ہے وہ مادیت کے فروغ کا ہم نے اس کو ایک ذریعہ بنایا ہے تو ہمیں اس میں اپنے اس طرح عمل پر نظر ثانی کرنے چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے کہ ہم رمضان کا جو اس کی جو روح ہے اس روح کو اپنے اندر ہم بسائیں اس طریقے سے کہ ہم اس میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اور ان ٹرانسمیشنز اور ان ایڈو پروگرام ہوتے ہیں ان میں اپنے وقت ضائع کرنے کی بجائے ہم جو ہے وہ روحانی جو اللہ تعالی نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہے اور ذکر و اذکار ہیں اور اہل اللہ کی مجلسیں ہیں تو ہم ان سے اپنے آپ کو عرصتہ کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا اور یہی یہی مقصود ہے جس سے نظر محطم صاحب نے فرمایا ناظر محطم حضرت اگلا جو سوال آپ کی خدمت میں رکھیں گے ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے البتہ تم نے ہتھیار ڈال دی ہیں تو یہ یہاں ایمان اور اسلام یہ دو الگ الگ چیزیں یعنی بظاہر معلوم ہو رہی ہیں کہ ایمان کو الگ چیز ہے اسلام کو الگ چیز ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں تو ایمان اور اسلام ایک کی ذہن دی یعنی ان کو صرف ایک مترادف کے طور پر دیکھا جاتا ہے اسعمال کیا جاتا ہے تو ایمان اور اسلام میں کوئی استلاحی فرق مفہوم کے اعتبار سے اگر کوئی ہے جو آسان انداز میں آپ ہمیں سمجھا سکے تو وہ کیا ہے جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اس آیت کے زمن میں مفسرین نے اس پر بحث کی ہے کہ اسلام اور ایمان کا مفہوم کیا ہے اور آیا ان میں کوئی فرق بھی ہے تو بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اسلام اور ایمان ان میں فرق مفہوم کے لحاظ سے حقیقت میں فرق نہیں ہے یعنی اس کو آپ ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص ہر مسلمان کو حکم ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کا تو اب دو بھائی ہیں ایک بھائی ایسا ہے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کا دل سے قائل ہے اور وہ کہتا ہے کہ بلکل ماں باپ کی ہر بات ماننی چاہیے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ خوشقسمتی کی بات ہے یہ کرنا چاہیے لیکن کرتا نہیں اور ایک بھائی وہ ہے کہ جو صبح شام ماں باپ کی ختمت میں لگا ہوا ہے لیکن وہ اس کو ایک بوجھ سمجھ کے کرتا ہے اور وہ یہ سوچ کے سمجھ کرتا ہے کہ کہیں لوگ کیا کہیں گے اور کہیں مراد سے محروم نہ ہو جاؤں یعنی اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اصل یعنی جو کامل درجہ ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ وہ ماں باپ کی ختمت بھی کرے اور اس کو سعادت بھی سمجھے یہ کامل درجہ ہے اب اگر کوئی شخص جو ہے جیسے میں نے دو بھائیوں کی مثال دی کہ اگر کوئی شخص اس پر اکتفا کرتا ہے کہ میرے دل میں ماں باپ کی بہت قدر ہے لہٰذا مجھے ان کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی کوئی فرمامرداری کرنے کی عملاً ضرورت نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے اور اگر کوئی شخص شام سے تک ماں باپ کی خدمت تو کرتا ہے لیکن دل سے نہیں کرتا تو یہ بھی کافی نہیں ہے اسلام تخاذہ کرتا ہے کہ یہ دونوں ہوں تو ایمان اور اسلام میں بھی یہی نسبت ہے یعنی ایمان دل کی قیفیت کا نام ہے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کے ویسے ایمان کے تین جو وہ ہیں اس کے عجزہ ہیں ایک وہ ہے کہ اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا یہ بھی ضروری ہے شریعت کے جو احکام ہیں یہ احکام تب لاغو ہوتے ہیں جب انسان زبان سے اس کا اقرار کریں اور دوسرا ہے کہ تصدیق بالجنان کہ آدمی دل سے اللہ کی ذات پر ایمان لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور شریعت کو دل سے تسلیم کرے یہ قلبی قیفیت ہے اور تیسرا ہے عمل بالارکان کہ انسان جو ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اللہ کے زبان سے اقرار بھی کرتا ہے تو پھر یہ بھی ضروری ہے اس کے ساتھ کہ وہ عمل بھی کرے تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ایمان اور اسلام جو ہیں وہ قرآن کریم اور احادیث میں بہت ساری احادیث اور آیات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ ان میں سے کسی چیز کا درجہ کسی سے کم نہیں ہے یعنی ایمان بھی ضروری ہے اور اسلام بھی ضروری ہے فرق صرف مفہوم کے اعتبار سے بعض ازارات فرماتے ہیں کہ جسے حدیث جبریل میں آتا ہے کہ ایمان کے بارے میں الگ سوال ہوا اسلام کے بارے میں الگ سوال ہوا احسان کے بارے میں الگ سوال ہوا تو بعض ازارات کی رائے ہیں کہ ایمان اسلام ظاہری اطاعت کا نام ہے یعنی ایک شخص ظاہری طور پر وہ شریعت کو تسلیم کرتا ہے وہ زبان سے اقرار کرتا ہے تو مسلمان شمار ہوگا لیکن مومن وہ تب شمار ہوگا جب وہ دل سے اس کو مانتا ہو تو بعض درات کے رائے یہ ہے کہ ایمان یہ ایک خاص مفہوم ہے اور اسلام وہ تھوڑا سا عام مفہوم ہے لیکن جمہور علماء کے رائے مفسرین کے رائے میں نے عرض کی وہ یہی ہے کہ اسلام اور ایمان اس میں فرق وہ تھوڑا سا مفہوم کا فرق ہے باقی عملی لحاظ سے ان میں فرق نہیں ہے دل سے ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے اور اپنے آزاز سے دین کے جو احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں چیزیں ضروری ہیں دونوں چیزیں مطلوب اور مقصود ہیں ساتھ ساتھ ایک چیز ہو دوسری چیز نہ ہو تو ظاہرہ وہ کامل درجہ بھی نہیں ہے اور وہ مطلوب ہمارا وہ پورا بھی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کا حمزہ مطلوب اور مقصود ہے ناظرین محترم سورہ حجرات کی آخری آیات کا ترجمہ تفسیر تشریعہ آپ نے جانی ہے اور جو سوالات ہیں ہمارے ذہن میں ہم نے حضرت کی خدمت پر رکھے ہیں ان کا جواب بھی ملا اب تقاظہ یہ معلوم ہوتا ہے اور یہ پیدا ہو رہا ہے دل میں کہ یہ جو پوری صورت ہے جس میں اتنے خوبصورت احکام ہم نے سنے معاشرتی اعتبار سے معاشرتی برائیوں کو جس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے اڈریس کر کے ان کا جو حل بتایا ہے اور جو ان پر وعیدیں پھر بیان ہوئی ہیں جس طرح سے ڈرایا ہے ہمیں کہ اگر ہم ان چیزوں سے نبچے تو انجام کیا ہوگا اس کے معاشرتی نقصان کیا ہیں اس ساری چیزیں ہم نے سنی ہیں دیگر بہت سارے مضامین ہیں اس صورت میں ہماری پوری زندگی کو جو اڈریس کرتے ہیں ہر سیگمنٹ کو کہیں نہ کہیں اڈریس کر رہے ہیں ہماری جو لائف ہے اس کے تو ناظر محترم اس صورت کا خلاصہ ہم حضرت سے ضرور جانیں گے کہ خلاصے کے اعتبار سے ہم اس کو مختصرا اگر ہم اس صورت کا کوئی مفہوم اپنے ذہن میں بٹھائیں کہ سورہ حجرات کیا کہہ رہی ہے ہمیں کیا پیغام ہے سورہ حجرات کا تو وہ کیا ہوگا جی آئیں اس صورت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے حقوق اللہ کو پہچانے یعنی اللہ کو پہچانے اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں جو ایمانیات کا باب ہے ان کو پہچاننا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عدب اور احترام کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو انسان جو ہے وہ پہچانے اور ان پر عمل کرے تو سب سے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلمان جو ہے اس پر اجتماعی اور انفرادی جو ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں مسلمان ہوتے ہوئے اس صورت کے اندر ان کا ذکر کیا گیا جیسے ہم نے تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھا کہ ایک مسلمان کو معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہونا چاہیے اور وہ ذمہ دار فرد کیا ہوتا ہے ذمہ دار فرد وہ ہوتا ہے کہ جو کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس کام کی وجہ سے معاشرے میں کسی بھی طرح سے انتشار پیدا ہو اور کسی بھی طرح سے جہے معاشرے میں فساد اور بگاڑ آئے کوئی ایسا کام ایک مسلمان نہیں کرتا اور پھر آگے فرمایا کہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی اور کی وجہ سے معاشرے میں کوئی فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے کہ اس فساد اور بگاڑ کے کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور وہ ایک مسالحانہ کردار ادا کرے مفاہمانہ کردار ادا کرے اور اس فساد کو اور بگاڑ کو ختم کرنے کے لئے وہ اپنا کردار ادا کرے اور پھر اس کے بعد اس صورت کے اندر ان اسباب کو ذکر کیا گیا ہے کہ جن اسباب سے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان اسباب سے خود بھی بچے اور اپنے معاشرے کو بھی اسے بچانے کی کوشش کریں کہ وہ فساد کس طرح پیدا ہوتا ہے کہ کسی کا مزاق اڑانا ایب جوئی کرنا الزام تراشی کرنا اور غیبت کرنا کسی کی ٹو میں لگنا تو یہ جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے ہم خود بھی بچیں اور ہم اپنے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور اس صورت کے آخر میں جو ایک آفاقی پیغام دیا گیا وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ایک مسلم معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اسلامی اخوت کا جو رشتہ ہے اس کو بھی برقرار رکھیں اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں اور پھر پوری انسانیت دنیا انسانیت کا حصہ ہوتے ہوئے اس صورت میں جو اس آیات سے پہلے آیات میں جو اس کا آفاقی پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پوری انسانیت کو یا ایوہ الناس کہہ کر کہ ہم پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے بھی ایک مسلمان کو کام کرنا چاہیے پوری دنیا کو سامنے رکھنا چاہیے اور پوری انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے انسان کو اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے اس کی صلاحیتوں کا جو بھی میدان ہے اس میدان میں اس کو کام کرنا چاہیے اور آخر میں یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک سچا مومن اور سچا مسلمان جو ہے وہ صرف زبانی دعوے سے کوئی شخص نہیں بن سکتا بلکہ اس کے لیے وہ کردار ادا کرنا ہوگا اور وہ سارے کام کرنے ہوں گے وہ آداب وہ اقدار ان کو اختیار کرنا ہوگا جن اقدار اور آداب کی جانب اس صورت میں اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں اور احادیث نبویہ میں جو اسلام نے ہمیں بہت عرفہ تعلیمات دی ہیں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہم ان تعلیمات کو اپنائیں گے دل و جان سے اور ان تعلیمات کو ہم پھیلائیں گے تو ایک با مقصد زندگی ہم گزاریں گے اور یہی صورت کا پیغام ہے کہ مسلمان کو ایک با مقصد زندگی گزارنا چاہیے اور معاشرے کا ایک مفید اور ایک تعمیری کردار بننا چاہیے اور معاشرے کے اندر جو منفی چیزیں ہوتی ہیں ان سے ان کو دور کرنے کی کوشش کرنے چاہیے اور مصبت روئیوں کو فروغ دینے کی کوشش کرنے چاہیے بہت بہت شکریہ عزت مورانہ شفیشید علی صاحب عزت موجود تھے ناظر مہترم اور آخر میں آپ نے سورہ حجرات آج مکمل ہوئی ہے الحمدللہ بفضل خدا اور سورت کا خلاصہ اور سورت کا پیغام جہا ہے وہ نہایت خوبصور انداز میں نہایت مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں آیا اور ہم نے بھی یقیناً آپ کے ساتھ سنا تو اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت یہ جو سلسلہ رہا ہمارا سورہ حجرات کی ترجمہ تفسیر اور تشریح کا اور اسی تفہیم کا اللہ رب العزت ہم سب کے لئے اس کو مبارک کرے اور ہمیں اس سے جو اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مراد ہے اس سے وہ اس مراد کو ہمیں سمجھ کر اس پر عمل پر رہونے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاغو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر محترم رمضان المبارک کے مقدس لمحہ ان معاکتر اور مقدس سعاد کی خوبصورت دعاوں میں جس طرح سے اپنے آپ کو اپنے عزیز وقار اب دیگر سب کو یاد رکھتے ہیں تو جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی اس پوری ٹیم کو ہم سب کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اللہ رب العزت سے اپنے لئے جب آپ ہدایت مانگتے ہیں ہم سب کے لئے بھی ادایت مانگی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لئے اجازت دیجئے ملافظ